السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں کچھ آج پھر سے آپ لوگ کے لئے امپورٹنٹ چیزیں لے کر آیا ہوں دیکھیں میرے ایکسپیرینس کی مطبق میرے نے جتنی ٹیسٹ دیکھی ہیں اس میں اکثر اکثر یہ جو ان ارگینک کیمیسٹری ہوتی ہیں اور جو دو الیکچر پہلی ہی سے موجود ہیں کہ سپوز موسٹ مطلب الیکٹرو نیگٹیو موسٹ الیکٹرو پازیٹیو اس طرح کے مطلب مختلف قسم کے قویسٹن تھے ہنڈرٹ کے تقریباً اور اس سے بہت ہے سو آج میں آپ لوگ کے لئے پیر سے لے کر آیا ہوں دیکھیں اگر آپ کی کوئی کمیسٹری کے ٹیسٹ ہیں تو میں گارنٹیڈ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تقریباً ایک پیج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی سیکیوز ایک دو تین تو ویسے ہوتی رہیتے ہیں جتنی بھی کمیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا میڈیکل کے ٹیسٹ سے ہوتے ہیں سو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بوٹ پر شیئر کرتا تو ویسے اس طریقے سے ٹیم زیادہ سپینڈ ہوتا ہے سو میں نے اس طریقے سے آج سمجھا کہ یہ طریقہ لوگ کیا ہے بہتر ہوگا دیکھیں آئرن تو سو وہ مختلف قسم کے ملٹیپل چائز قویسٹن دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اور آف آئرن بیٹو آریونزیہ入یہبی آرں اور آرن پیر آئرن تو اس طرح کی ام سی preschool آپ کو می لیں خوشٹن ہوگا چو دیکھ کی م مگنیٹ آئیز ری تیری جو فور آہ اس کے بعد ہے لیمونائیٹ آہ ان ایس کے بعد ہے آئرن پیرائیٹ pretty اس کے بعد ہے ہیمار có confirmation اس کے بعد ہیں کاپر پائرائٹ اس کے بعد ہیں سپیٹک آئرن تو آپ کاپر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہیں کیوپرائٹ ہیں یا پھر کاپر گلینس ہیں اس کے بعد مالا چائٹ ہیں اس جو رائٹ ہیں لٹھ کے دیکھ سکتے ہیں گلینہ اس کے بعد انگلے سائٹ اس کے بعد سٹولزائٹ اس کے بعد سیرو سائٹ اس کے بعد وولفنائٹ سیلور کے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر آپ دیکھ سکتے ہیں مگنیشیم کے کلیر اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں وہی مگنیشیم کی استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد الومینیم کے آپ دیکھیں الومینیم کلیر اچھا اس کے بعد بیریلیم کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کلشیم کے دیکھ سکتے ہیں یہی وہ کلشیم والے ہیں اس کے بعد آپ سٹرانشیم کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریڈیم کے دیکھ سکتے ہیں زنگ کے بھی ہیں ایج جی ہیں کلیر سو یہ چیز انتہائی ہی امپورٹنٹ تھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ٹیسٹ جس طرح کا بھی ہو آوٹ آف کورس ہو اور ان کورس ہو جس طرح بھی ہو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے اور اس طرح کے مشکل چیزیں کم از کم دو دو تقریباً ہر ایک کیا آپ سیکھ لیں بہت فائدہ ہوگا کلیر اکثر یہ ہماری جب ہم کسی اگزیم میں جاتے ہیں تو یہی ہماری کمی ہوتی ہیں یہی ہماری ناکامی ہوتی ہیں کہ ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ سپوز یہ منرل یہ منرل اور اس کا فرمولہ کیا ہے یہ منرل سورس کس چیز کے ہیں اور اس کا فرمولہ بیسک فرمولہ کیا ہے کلیر سو مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگ کیلئے کیا باقی آپ لوگ کی مرضی ورنہ تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ کی سیکھ لیں اتنی مشکل چیز نہیں ہیں ٹائم دے دیں ہر الیمنٹ کے دو دو سیکھ لیں بہت فائدہ ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح بینیفیشل ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت مل سکے و السلام